موسیقی کیپٹل سپیشل میں خوشحامدید اور میں ہوں عبدالسطار خان اسٹیلیا کے سٹیٹ بینک نے انیس سو ستتر میں کیری پیکر اور عمران خان سمیت اس وقت کے دنیا کرکر کے مایان ناز کرکٹر کے درمیان ہونے والے خفیہ کانٹریکٹ کے حوالے سے ایک چوری پکڑ دی تھی اور اسٹیلیا کے ریزرپ بینک یعنی سٹیٹ بینک نے کیری پیکر اور عمران خان سمیت دنیا کرکٹ کے پینتیس سے زائد مایان ناز کرکٹر کے درمیان ہونے والے کانٹریکٹ میں عمران خان سمیت 35 کھلانیوں کے نام چھپائے گئے تھے کیری پیکر نے اور کیری پیکر کی کمپنی نے عمران خان سمیت 35 کھلانیوں کے نام چھپاتے ہوئے ان کھلانیوں کو نامعلوم لوگ یعنی کہ نامعلوم افراد کے طور پر ظاہر کرتے ہوئے آسٹریلین ڈالر جاری کر دیئے تھے پیسے جاری کر دیئے تھے اور عمران خان سمیت 35 کھلانیوں کو کیری پیکر کی ملکیت آسٹریلیا کے پرائیوٹ ٹی وی چینل چینل نائن کے لیے پرسنل سرویسز دینے والے ظاہر کیا گیا تھا کیری پیکر نے انیس سو ستتر میں چینل نائن کو جو ان کا اپنا ذاتی چینل تھا پرائیوٹ چینل تھا چینل نائن کو آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے میچوں کی ٹیلی ویجن کوریج کا کانٹریکٹ نہ ملنے پر غصہ دلا دیا تھا کہ کیری پیکر نے آسٹریلیا ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے مایاناز کھلانیوں کو اپنی ورلڈ سیریز کرکٹ کے لیے خرید لیا تھا کیری پیکر نے اتنے پیسے آفر کیے تھے کہ عمران خان سمیت دنیا کرکٹ کے 35 کھلانیوں میں اپنے اپنے ملک کے لیے اپنے اپنے ملک کی طرف سے اپنی اپنی قومی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا کیونکہ جس جس ملک کے کھلانیوں نے کیری پیکر کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا ان سب کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر وہ کیری پیکر کے ساتھ کانٹریکٹ ختم نہیں کریں گے تو ان پر قومی کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلنے پر پابندی لگ جائے گی لیکن عمران خان صاحب سمیت دنیا کے 35 کھلانیوں نے کیری پیکر کے ساتھ خفیہ معاہدہ ختم کرنے سے واضح انکار کر دیا تھا کیونکہ کیری پیکر کے ساتھ معاہدے کی صورت میں جو معافضہ ملنا قرار پایا تھا وہ تو عمران خان 35 سے زائد ممالک قومی کرکٹ ٹیم کی طرف سے ملنے والے معافضے سے کئی گناہ زیادہ تھے اس لیے عمران خان صاحب سمیت 35 سے زائد دنیا کے ٹاپ کرکٹرز نے اپنے اپنے ملک کی بجائے کیری پیکر کی تیار کردہ کرکٹ ٹیموں کی طرف سے کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ پیسہ بہت زیادہ تھا آسٹیلیا کے ریزر بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک نے جب یہ خفیہ آسٹیلین ڈالرز کے ذریعے ملک سے باہر جانے پر کیری پیکر کی کامپنی سے پوچھ کی تو پتہ چلا کہ کیری پیکر اور عمران خان سمیت 35 کھلانی ہیں اس خفیہ معاہدے کو اس لیے خفیہ رکھ رہے تھے کہ اسی لیے عمران خان سمیت 35 کھلانیوں کی جگہ نامعلوم افراد کی کیری پیکر کی ملکی چینل نائن کو پرسنل سربیسز فرام کرنا تھا کہ کیری پیکر چاہتے تھے کہ جب تک آسٹیلیا اور انگلنڈ کے کرکٹ ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچوں کی سیریز شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کانٹیکٹس کو جو عمران خان سمیت 35 کھلانیوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوئے تھے ان کو خفیہ رکھا جائے گا لیکن عمران خان صاحب سمیت 35 کھلانیوں کو ٹرانسفر ہونے والے آسٹیلین ڈالر کی وجہ سے آسٹیلیا کے ریزرف بینک یعنی کہ آسٹیلیا کے سٹیٹ بینک نے یہ اہم نکتہ رکھ دیا تھا کہ جب تک آسٹیلیا کے ریزرف بینک کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ آسٹیلین ڈالر جو ملک سے باہر جن جن لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں ان کے اصلی نام اور یہ کہ وہ کیری پیکر کی ملکیت چینل نائن کے لیے کیا خدمات انجام دیں گے جب تک یہ نہیں ہویا تھا یہ آسٹیلین ڈالر ملک سے باہر نہیں جا سکتے اس وقت آسٹیلیا کے ریزرف بینک آسٹیلین ڈالر کی دوسرے ممالک کی کرنسی میں کنورجن کو بلینک چیک سمجھتے تھے اسی سلسلے میں آسٹیلیا کے ریزرف بینک کے پاکستان اور انڈیا اور ویسٹ انڈیز ممالک میں کے بارے میں شدید خرچات تھے کیری پیکر کی کمپنی جے پی سپورڈ کے سیکٹری جان کٹو نے آسٹیلیا کے ریزرف بینک سے رابطے کے بعد معاملات کو سلجانے کی کوشش کی تھی کیری پیکر کمپنی کے سیکٹری جان کٹو نے آسٹیلیا کے ریزرف بینک کو ایک خط کے ذریعے کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ عمران خان سمیت پینتیس کھلاریوں کو آسٹیلین ڈالر ٹرانسفر کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ ان پیسوں کے ذریعے آور سیز ٹیلنٹ کو پیسے فرام کرنا تھے لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ان آور سیز ٹیلنٹ نے کیا کیا ہے جو اتنی بڑی رقم ٹرانسفر کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کیری پیکر کی سیکٹری جان کٹو کے خط میں آسٹیلین بینک سے معذرت کی تھی کہ ان کی کمپنی نے کن کن کے ساتھ کانٹریکٹ کیے ہیں اور جن کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کیے ہیں ان کے ذمہ کام کیا ہے وہ یقین سے یہ بتا نہیں سکتے تھے اس پر آسٹیلیا کے بینک میں شدید تشویش کا احضار کیا گیا تھا کہ کیری پیکر کی کمپنی جن جن لوگوں کو آسٹیلین ڈالر ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے ان کے نام کیوں نہیں ظاہر کر رہی اور اس ڈائریکٹری نوٹ میں لکھا ہے کہ کیری پیکر کن کن کے ساتھ کس طرح کا کانٹریکٹ کیا ہے اور یہ کتنے پیسے دیے جائیں گے اس صورتحال کے بعد کیری پیکر کی کمپنی کے سیکٹری جان کٹو نے صورتحال کی نذاکت کو سمجھا اور مجبور ہو کر آسٹیلیا کے ریزر بینک آسٹیلیا کے سٹیٹ بینک کو صرف یہ بتایا کہ ان کی کمپنی نامعلوم افراد کے ساتھ تین سال کا کانٹریکٹ کیا ہے جو سال کے مختلف حصوں میں سپورس ایکٹیوٹی میں مصروف رہیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا گیا تھا اس میں عمران خان کے علاوہ انگلنڈ کی قومی ٹیم کے اس وقت کے کپتان ٹانی گریگ اور آسٹن کے گواہوں کے طور پر دسخط موجود ہیں جو سکرین پہ بھی چل رہے ہوں گے شروع میں دنیا کرکٹ کے بارہ کھلانیوں کے ساتھ اس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے تھے ان کانٹریکٹ کے مطابق ان کھلانیوں کو کانٹریکٹ سائن کرتے وقت پیسے دیے گئے تھے اس کے علاوہ لمسم امون بھی دیے گئے تھے جو کانٹریکٹ کی مدت ختم ہونے پر دیے جانے والے تھے یا پھر کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد بیل آخر اسٹریلیا کے ریزر بینک کمپنی کو کیری پیکر کمپنی کو ہدایت جاری کی کہ جن جن خفیہ ٹیلنٹ کے ذریعے کانٹریکٹ کیے گئے تھے وہ کانٹریکٹ کی کوپیاں فرام کی جائیں تب جا کر کیری پیکی کی کمپنی نے اسٹریلیا کے ریزر بینک کو ویوین ریچرڈ، مائیکل ہولڈنگ، زہیر عباس، جول گارنر، کالی چرن اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیے گئے کانٹریکٹ کی کوپیاں فرام کر دی تھی کانٹریکٹ کی کوپیاں فرام ہونے کے بعد اسٹریلیا ریزر بینک کو پتا چلا کہ وہ کون سے نامعلوم لوگ تھے جن کو آسٹریلیا ٹیلنٹ کہا جا رہا تھا جن کو آسٹریلیا ڈالر بھیجے جا رہے تھے وہ کون سی خدمات تھی جن کی ادائیگی کے تحت آسٹریلیا ڈالر بھیجوائے جا رہے تھے وہ نامعلوم افراد وہ نامعلوم اوورسیز ٹیلنٹ عمران خان اور عمران خان کی طرح کے وہ کھلاڑی تھے جنہوں نے کیری پیکر کی ورلڈ سیریز کرکٹ میچ میں کرکٹ کھیلنا تھا اور جن پر ان کے ملکوں کی طرف سے قومی کرکٹ کی ٹیم کی طرف سے کھیلنے پر اسی وجہ سے پابندی بھی لگ گئی تھی کیونکہ عمران خان اور دنیا کرکٹ کے پینتیس سے زائد کھرانیوں نے پیسوں کی خاطر معاہدے کیے تھے اب یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب آف شور کامپنیز کے اوپر کافی شور مچاتے رہے ہیں آف شور کامپنیز کا بنیازی طور پر مقصد کیا ہوتا ہے کہ چھپائی جاتی ہیں ultimate beneficity کا نہیں پتا ہوتا کہ ultimate beneficity کون ہے ان آف شور کامپنیز کا یہ کیا تھا جو آسٹریلیا کے reserve bank نے یعنی کہ آسٹریلیا کے state bank نے چوری پکڑی تھی کہ آسٹریلین dollar transfer کیے جا رہے تھے تو انہیں کہا کن کو transfer کیے جا رہے ہیں یہ آسٹریلین currency ملک سے باہر جا رہی ہے تو کس لیے جا رہی ہے کن کو جا رہی ہے وہ کرتے کیا ہیں آپ کے ساتھ معایدہ کیا ہوا ہے یہ سب چیزیں چھپائی گئی تھی کیری پیکرز کی کمپنی نے تمام کے تمام چیزیں آسٹریلیا کے reserve bank سے چھپائی ہوئی تھی پہلے انہوں نے کوشش کی کہ نامعلوم افراد unknown people یہ document میں لکھا ہوئے یہ contract میں لکھا ہوئے یہ جو رابطہ کیا گیا تھا آسٹریلیا reserve bank کے ساتھ کیری پیکر کی کمپنی جے پی سپورٹ نے اس میں ہیں نامعلوم افراد نامعلوم لوگ اور کس لیے پیسے transfer کیے جا رہے تھے کہ وہ کیری پیکر کی ملکیت جو private TV channel تھا channel 9 کے لیے personal services دیں گے بھئی وہ کون لوگ ہیں جو personal services دینے میں آسٹریلیا reserve bank اسٹریلیا state bank یہی پوچھ رہا تھا پھر کہا گیا کہ overseas talent ہیں یہ overseas talent کو بھیجے جا رہے ہیں اب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ overseas talent کون ہیں جن کو اتنے ڈالر بھیجے جا رہے ہیں اور یہ overseas talent کا اس TV channel کے ساتھ کیا تعلق ہے پھر مجبوراں کیری پیکر کی کمپنی نے آسٹریلیا کے reserve bank کو آسٹریلیا کے state bank کو یہ بتانا مجبوری بن گی تھی کہ بتا دیا جائے کہ یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کے ساتھ کیری پیکر کی کمپنی کا کونٹریکٹ ہوا ہے انہوں نے world series cricket میں کھیلنا ہے اور یہ matches ہونے ہیں یہ test matches بھی ہونے اور one day matches بھی ہونے اب کیری پیکر کیوں چاہ رہے تھے اس چیز کو زیخہ راز میں کیوں رکھ رہے تھے کیوں آسٹریلیا کے reserve bank آسٹریلیا کے state bank سے یہ بات چھپائی جا رہی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کیری پیکر چاہتے تھے کہ جب تک آسٹریلیا اور انگلنڈ کے درمیان test series ashes شروع نہیں ہو جاتی کس کو disclose نہیں کرنا چاہتے تھے کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے یہ تو یہاں سے بات نکلی جب یہ بتایا گیا آسٹریلیا کے reserve bank کو آسٹریلیا کے state bank کو تب یہ بات نکلی باہر اور پھر جن جن ممالک کے کھلاڑی تھے جیسے عمران خان سمیت پاکستان کے پانچ کھلاڑی تھے جنہوں نے کیری پیکر کے ساتھ کونٹریکٹ کر لیا ہوا تھا پیرسے بہت زیادہ تھے تو جب ان ممالک کو پتا چلا ویسٹ انڈیز کو پتا چلا آسٹریلیا کو پتا چلا پاکستان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کیری پیکر کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی قومی کرکٹ ٹیم کی طرف سے نہیں کھیل سکیں گے تو ان سب کھلاڑیوں نے سمیت عمران خان صاحب کے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم کیری پیکر کی ورلڈ سیریز کرکٹ کا کونٹریکٹ کر چکے ہیں پیسے بہت زیادہ ہیں آپ نے پابندی لگانی ہے تو لگائیں قومی کرکٹ ٹیم ہمیں وہ پیسے دے ہی نہیں سکتی جو کیری پیکر ہمیں دے رہا ہے اس ذریعے سے پیسوں کا آسٹریلین ڈالرز کا ان تمام کھلانیوں کے اکاؤنٹ میں جانا اس کو چھپایا جانا پہلے نامعلوم افراد کے طور پر پھر اوورسیز ٹیلنڈ کے طور پر اور صرف یہ تھا کہ کیری پیکر نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ بات اس وقت تک باہر آئے جب تک آسٹریلیا انگلنڈ کی کرکٹ ٹیموں کے ذریعے میں سیریز نہیں شروع ہو جاتی کیونکہ اس ایک دوران میں جب وہ سیریز شروع ہونی تھی تب کیری پیکر نے اپنی ورلڈ سیریز کرکٹ کو شروع کرنا تھا اور اپنے ٹیلی ویزن میں اس کو دکھانا تھا چونکہ دنیا کے تمام بڑے کے بڑے کھلاڑی کیری پیکر کی طرف جا چکے ہوئے تھے تو ایک شائقین کے لیے کرکٹ لور کے لیے اس میں ایک اٹریکشن تھی چینلز کی ویورشپ بڑھنی تھی چینلز کی ریٹنگ بڑھنی تھی سٹیڈیم میں لوگوں کی تعداد بڑھنی تھی آمدنی بڑھنی تھی نام ہونا تھا وہ ہوا کیری پیکر کا نام پھر دنیا کرکٹ میں ایسے ہوا جیسے کسی ملک کا کسی ملک کے کرکٹ بورڈ کا اور کسی ملک کے کھلاڑی کا اتنا نام نہیں ہوا جتنا کیری پیکر کا نام ہوا تھا یہ انیس سو ستہتر کی بات ہے جب یہ معایدہ ہوا تھا جب عمران خان سمیت دنیا کرکٹ کے پینتیس مائن آج ٹاپ کے تھے جو بڑے بڑے کھلاڑی تھے کیری پیکر نے ان کو لیا تھا اسے پتا تھا کہ یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور واقعی یہ وہ کھلاڑی ہوں گے جب یہ آپس میں کھیل رہے ہوں گے تو تماشا ہی کچھ اور ہو جائے گا ورلڈ کرکٹ سیریز کا جو کچھ ہو لیکن یہ پوائنٹ جو آسٹیلیا کے ریزرف بینک نے آسٹیلیا کے سٹیڈ بینک نے جو چوری پکڑی تھی کے نام چھپائے گئے تھے پیسہ بجوانا ہے کس کو بجوانا ہے اس نے کیا کیا ہے وہ سرویسز کس طرح کی دے رہا تھا اس کو چھپانے کا مطلب کیا تھا یہ آف شور جیسے آف شور کامپنیز ہوتی ہیں تو آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں تو یہ آف شور بینیفیشریز تھے جس کو اس لیے چھپایا گیا کہ کیری پیکر نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات باہر آئے سب کھلانیوں نے کیری پیکر کی بات کو مانا اگر یہ کھلاڑی انکار کر دیتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ڈالر بھیجنے ہیں ٹھیک ہے اماؤنٹ بہت ہے پیسے بہت ہیں ہماری قومی کرکٹ کی طرف سے کھیلتے ہوئے ہمیں اتنا معاوضہ نہیں ملتا جتنا آپ دے رہے ہیں لیکن یہ ہمیں نامعلوم افراد کے طور پر نہ پیش کریں یہ ہمیں اوورسیز ٹیلنٹ کے طور پر نہ پیش کریں یہ ہمیں اس طرح سے پیش نہ کریں کہ ہم نے آپ کے پرائیوٹ چینل چینل نائن کے لیے پرسلن سرویسز دینی ہے اس طرح سے نہیں سیدھی بات کریں یہ کرکٹ سیریز ہو رہی ہے ورلڈ سیریز کرکٹ ہو رہی ہے ان کے لیے ان کھلانیوں کے ساتھ کانٹرٹ کیا گیا ہے اور اس کے تحت یہ یہ پیسے بڑے پیسے تھے ہاں کوئی ضرور نہیں اس پہ شرمندہ ہونے کی لیکن اس پہ تھوڑا سا خفت ضرور ہوتی ہے کہ آپ کا نام چھپایا جا رہا ہے آپ کو نامعلوم افراد میں شمار کیا جا رہا ہے آپ کو اوورسیز ٹیلنٹ کے طور پر شمار کیا رہا ہے پھر جب جو کانٹریکٹ بھیجے گئے آسٹیلیا ریزر بینک کو آسٹیلیا سٹیٹ بینک کو تو بارہ کھلاڑی تھے جن کے کانٹریکٹ بھیجے تھے شروع میں کیری پیکر کی ٹی ان میں عمران خان صاحب بھی تھے آپ سکرین پہ بار بار دیکھ رہے ہوں گے عمران خان صاحب کا کانٹریکٹ کیری پیکر کے ساتھ جو ہوا تھا اس میں ٹونی گریگ ویٹنس کے طور پر اور جان آسٹن ویٹنس کے طور پر یہ ویٹنس کے طور پر ہوئے تھے کانٹریکٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا ایسے کانٹریکٹ پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے اتراز صرف اس بات کا ہے جو آسٹیلیا کی ریزرف بینک نے آسٹیلیا کے سٹیٹ بینک نے اٹھا دیا تھا کی چوری ہے آسٹیلیا کے ڈالر آسٹیلیا سے باہر جا رہے ہیں کن کو جا رہے ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا یہ کون لوگ ہیں نامعلوم افراد کون ہے یہ اوورسیز ٹیلنٹ کون ہے بعد میں جب مجبوری ہوگی کہ آسٹیلین ریزرف بینک کو آسٹیلین سٹیٹ بینک کو یہ بتانا پڑے گا تو پھر یہ بارہ کانٹریکٹ کیری پیکر کی کمپنی نے فرام کیے تھے جس میں عمران خان صاحب کا بھی کانٹریکٹ تھا اس کے ساتھ عبدالسلطار خان کو اجارت دیجئے خدا حافظ